نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org اسلام علیکم نئی صبح کے آڈیو ٹیٹوریل میں سی آئی ٹی ایڈوانس لیبل کی ریکارڈنگ کے ساتھ میں ہوں حافظ وسیم احمد آج ہم سیکھیں گے کہ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں nvda کو کس طرح انسٹال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے مطلوبہ فولڈر میں جائیں گے جہاں ہم نے nvda کا بیک اپ سیف کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس nvda کی اپلیکیشن فائل آ چکی ہے اس پہ ہم انٹر کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس nvda کا سیٹ اپ لوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نیکسٹ پروسیزر کی طرف بڑھتے ہیں لائسنس اگریمنٹ پہ ہم لوگ چیک لگائیں گے ٹیپ کرتے ہیں انسٹال nvda on this computer button alt plus i انسٹال nvda on this computer اس پہ ہم انٹر کرتے ہیں ٹیپ کرنے کے بات continue button پہ انٹر کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس سکسیس پھول انسولیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ہوکی کرنے کے بعد ہم nvda کو سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے کمپلیٹر میں انسٹال ہو چکا ہے ہمارے سسٹم میں nvda انسٹال ہونے کے بعد جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے تو اس نے ہمارے پاس ایک پیس کھول کر دے دیا ہے جس میں ہم نے کچھ بیسک سیٹنگ کر لی ہیں آئیے ان بیسک سیٹنگ کو دیکھتے ہیں use caps lock as an nvda modifier key checkbox not checked alt plus u caps lock کی key کو اگر ہم nvda کی key بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ check لگائیں گے tap کرتے ہیں automatically start nvda after i log on to windows checkbox not checked alt plus a کیا ہمارے کمپلیٹر on ہونے کے بعد nvda automatically on ہو جائے تو اس کو ہم check لگاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ خود سے nvda on نہ کریں تب تک آپ کا nvda on نہ ہو تو اس کو not check رہنے دیں گے tap کرتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا nvda on کریں تو یہ dialogue آپ کے پاس ہمیشہ show ہو اگر ہاں تو اس کو check لگے رہنے دیں گے اگر نہیں تو ہم اس کو not check کر دیں گے tap کرتے ہیں ok button آ چکا ہے ok button پہ ہم enter press کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا nvda successfully install ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر کسی نئے podcast میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی